لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو غرص غدیر خم کے واقعے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ واپسی کا سفر آپ نے اختیار کیا جب آپ ذل حلیفہ کے مقام پر پہنچے تو آپ نے رات وہیں گزاری کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کے وقت مدینے میں داخل ہونا پسند نہیں فرمایا اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ صحابہ اکرام تو آپ نے یہ تعلیم دی اور ہمیشہ دیتے تھے کہ دیکھو راتوں کو اپنے گھر نہ جایا کرو اب پتہ نہیں تمہارے گھر والے ریڈی ہیں نہیں ہے تمہاری بیوی تمہارے لیے ریڈی ہے نہیں ہے وہ کس حال میں ہے اس کو پتہ نہیں کس حال میں دیکھو تمہارے دل پہ کیا گزرے تو اس لیے ہم مدینہ سے ذرا ایک آت دن کی فاصلے پہ تھوڑا دور رکھ کے رات کو پیغام پہنچا دیتے تھے کہ آنے والے ہیں تو اب گھر والے تیاری کر کے رکھتے تھے تو جب صبح وہ لوگ گھر پہنچتے تھے تو اب گھر والے ریڈی ہیں فون وغیرہ تو تھا نہیں اس وقت اب تو آپ کال کر دیتے ہیں میں ایک گھنٹے پر ہوں میں دو گھنٹے پر ہوں جی پی ایس ہے سب کو پتہ ہے یہ نکلے ہیں تو نو گھنٹے میں آٹھ گھنٹے میں پہنچ جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ اس زمانے میں معاملہ نہیں تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خاص انتظام فرمایا تھا تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم مدینے پر پڑی تو آپ نے تین مرتبہ تکبیر کہی اور پھر یہ کلمات ادا کیے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علیہ کل شئی قدیر کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں حکومت اور تعریف اسی کو سزاوار ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے پھر فرمایا ہم لوٹنے والے ہیں توبہ کرتے ہوئے اپنے پروردگار کے لئے سجدہ کرتے ہوئے اور اس کی تعریفیں کرتے ہوئے اللہ کا وعدہ سچا ہو گیا اس نے اپنے بندے کی مدد اور نصرت کی اور سب گروہوں کو اس نے تنہا شکست دی تو بعض علماء اس میں کچھ اور ڈیٹیل بھی لے کے آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حجت الودا سے مراجعت فرما کر مدینہ طیبہ آئے تو اس روز ذلحجہ کی پچیس تاریخ تھی اور غدیر خم کا واقعہ کب پیش آئے اٹھارہ ذلحجہ کو اور مدینہ اس کے سات دن کے بعد پچیس ذلحجہ کو آپ تشریف لائے اور یہ سن دس حجری تھا تو پھر رات ذلحلیفہ میں گزار کے اگلے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے معرس کے راستے سے مدینہ منورہ میں داخل ہوئے